دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے آلو گوست کا فائنل لک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس میرا نام محمد ندیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ میرے ندیم سالیک امید کرتا ہوں سب خیریت سونگے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں اس سے مسکراتے رہیں اور آج کی ہماری ریسیپی ہے آلو گوست کی جو کہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی آسان بنتا ہے تو چلے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہم اسے کس طرح بناتے ہیں فرنس آلو گوست بنانے کے لیے جن چیزوں کے ہمیں ضرورت ہیں یہاں پہ میں نے جو ہے کٹنگ کر لیا ہے یہ ہمارے پاس جو ہے ایک کیجی بیپ ہے میں نے میں بولنلیس بیپ یوز کر رہا ہوں آپ ہڈڈی والا بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو ہے ہاپ کیجی آلو ہیں جو کہ چھیل کے میں نے سائز میں کٹ کر لیا ہے بڑے سائز میں اور یہ ہمارے پاس جو ہیں دو میڈیم سائز کے پیاس ہیں جو میں نے سائز میں کٹ کر لیا ہے یہ دو ٹوماٹر ہیں اور یہ ہمارے سپائسیز ہیں ایک چائے کا چمچ نمک ہے آدھا چائے کا چمچ ہالڈی پاورڈر ہے ایک کھانے کا چمچ لال مش پاورڈر ہے اور یہ ہمارے کچھ کھڑے مسالے ہیں دو ٹکڑے دالچینی کے ہیں تین آدھت بڑی الائچی ہے لونگ ہے اور بادیاں کے پھول ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے ڈیڑھ کھانے کا چمچ لہسان آدھرک ہری مرچ کا پیسٹ ہے اور کچھ مسالے ہمارے جو ہیں وہ ہم بعد میں یوز کریں گے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کس ٹائم یوز کرنے ہیں تو چلے ہم اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھا کریں تاکہ کوئی چیز جو ہے آپ مس نہ کر سکیں بسم اللہ الرمانی رہن سب سے پہلے جو ہے ہم اپنا جو ہے گوش ڈال دیں گے اس کے ساتھ ہی جو ہے پیاس ڈال دیں گے ٹماٹر لہسان آدھرک ہری مرچ کا پیسٹ کھڑے مسالے اور یہ ہمارے مسالے اور یہاں پہ جو ہے میں ایک لیٹر پانی ڈال رہا ہوں اس کو کر دیں گے ہم اچھے سے مکس یہ دیکھیں فرنس ہمارا جو ہے بیپ مسالہ اور بیپ جو ہے دونوں اچھے سے مکس ہو گئے تو ابھی میں جو ہے اس کو کور کر کے چالیس سے پینتالیس منٹ تک پکاؤں گا پھر ہم ہم جو ہے اس کو کور کر کے چالیس سے پینتالیس منٹ پھر پکائیں گے تو ملتے ہیں ہم چالیس منٹ بعد ہم آئے ہیں یہاں پہ جو ہے پینتالیس سے پچاس منٹ ہو گئے ہیں چیک کر لے کے اپنا گوش یہ لیکے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا جو ہے اور پانی بھی خوشک ہو چکا ہے اور گوش بھی جو ہے نرم ہو گئے بیچ میں میں نے ایک دو دفعہ چماش ہلایا تھا کہ ہمارا جو ہے جو ہے نیچے نہ لگے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ہمارے جو ہے پیاس ٹرماٹر سب کچھ جو ہے اس میں گھل گیا ہے ابھی جو ہے ہم اس میں ہاپ کپ جو ہے اوائل ڈالیں گے اس کو مکس کر لیں گے فلیم ہم جو ہے پھل کر دیں گے فلیم ہمارے پھل کر دیں گے ابھی تیز آنچ پہ جو ہے اس کی تھوڑا سا بھنائی کریں گے ہم تاکہ ہمارے جو ہے یہ ٹرماٹر پیا یہ دلکل جو ہے بھول جائیں اس میں ابھی یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ اس مسائلے ہم بعد میں ڈالیں گے یہ ہمارے پاس ہے ایک کھانے کا چماش بھنیا پاؤڈر اور آدھا چائے کا چمچ زیفل جو ہے تری کا پاؤڈر ہے آدھا چائے کا چمچ گرہ مسالہ ہے آدھا چائے کا چمچ زیرا پاؤڈر ہے اور ہاں چائے کا چمچ جو ہے سونپ ہے یہ سب اس میں ڈال دیں گے اس میں ڈال کے اس کے اچھے سے ہم بھنائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ ہم نے جو ہے اچھے طرح اس کی جو ہے مسالے کو جو ہے مکس کر لیا ہے بھون لیا ہے ابھی جو ہے ہم اس میں آلو ڈالیں گے آلو ڈال کے مزید اس کی بنائی کریں گے دس سے بارہ سیکسمنٹ کے لیے پھرنس یہاں پہ ہمیں جو ہے بارہ سے تیرہ منٹ ہوگی اس کی بنائی کرتے ہوئے آلو کی ماشاءاللہ سے ہماری جو بنائی ہے بہت ہی اچھی ہو گئی ہے ابھی جو ہے ہم اس میں ڈہی ڈالیں گے تین کھانے کے چمچ دہی ڈال کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے ہمارے جو دہیے اچھے سے مکس ہو گئے ہیں ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ پکائیں گے تھا کہ ہمارے جو دہی کا پانی ہے وہ درائے ہو جائے ہو جائے ہمیں یہاں پہ جو ہے پانچ سے چھ منٹ ہو گئے ہیں تو ہمارا جو ہے دہی کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے اور اچھے سے ہماری بھنائی ہو گئی ہے یہ جو ہے ہم اس میں ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ڈالیں گے تو اچھے سے مکس کر لیں گے تو تب تک پکائیں گے جب تک ہماری جو ہے آلو نرم نہیں ہو جاتے ہیں دس منٹ کے لئے ہم اس کو کور کر دیں گے یہاں پہ ہمارے دس منٹ کمپلیٹ ہو گئے ہم چیک کر لیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنے مجھے کی خشبو آ رہی ہے اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے ابھی جو ہے ہم اس میں اپنا چیک کر لیتے ہیں آلو چیک کر لیں گے اور بیس جو ہے دونوں ساتھ میں چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا آلو جو ہے بہت گل گیا ہے اور بیس جو ہے وہ بھی دونوں گل چکے ہیں ابھی جو ہے ہم اس کو واپس ڈال دیں گے اور دو منٹ اس کو مزید ہم پکائیں گے ابھی جو ہے ہمیں اس میں جو ہے دھنیاں اور ہری میرش ڈال دیں گے دو منٹ کے لیے جو ہے ہم اس کو پکائیں گے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں ہمارا جو ہے اچھے سے مکس ہو گیا ہے ہے اب ہم چلہ بند کر دیتے ہیں اپنا تو اس کے ابھی ڈیش آؤٹ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے آلو گوز کا فائنل لک ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت مجھے گا بنا بنے اور بہت ہی ٹیسٹی ہے تو ریسیپی اچھی لگی ہو تو کمنٹ سپوک میں ضرور بتائیے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل ایٹم دبا دے تاکہ میری آنے والی نئی ریسیپی آپ تک بہت آسانی پہنچ سکیں تو اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ